مووی کے شروعات میں ہم سٹیفنی کو دیکھتے ہیں جو بڑے سے گھر میں اکیلی رہا کرتی تھی اس کو اس کے پیرنٹس نے ابینڈن کر دیا تھا جس کا ریزن ہم آگے جانیں گے اب وہ اپنے ایک سوفٹ ٹائٹرٹل کے ساتھ کھیل رہی ہوتی ہے جیسے وہ اس کا اپنا بچہ ہو وہ اپنے ساتھ کئی سارے ٹائز کے لیے ڈینر بھی بناتی ہے اب وہ اگلے ہی دن اپنے ٹائٹرٹل فرانسس کو رکھ کر اس کے ساتھ میں ہائیڈن سے کھیلنے لگتی ہے جو کہ تھوڑا سا ایپسرٹ تھا وہ اپنے خود کے بنائے ہوئے ٹینٹ میں چھپ جاتی ہے اور تب بھی اسے وہاں سے باہر کسی کے دروازہ کھولنے کی آواز سنائی دیتی ہے جیسے کہ مانو کوئی کریچر وہاں پر چل رہا ہو تو وہ اپنا مو بند کر دیتی ہے تاکہ وہ کریچر اس کی آواز کو نہ سن پائے اور کچھ ہی دیر کے بعد وہ کریچر وہاں سے چلا جاتا ہے تو پھر وہ اپنے ٹینٹ سے باہر نکل کر جلدی سے ونڈو کے باہر دیکھتی ہے تو اسے ووڈز میں کچھ پتے ہیلتے ہوئے دیکھ رہے ہیں اس کو یہ لگتا ہے کہ وہ کریچر انی ووڈز میں رہتا ہے پھر وہ اپنے ساری باتیں اس ٹوٹل کو بتاتی ہے وہ یارڈ میں پھر بال سے کھیل رہی ہوتی ہے تب ہی اسے وہاں پر اپنا پیٹ جو گھر سے بھاگ گیا تھا وہ نظر آتا ہے جو کہ تھا مسٹر ہوپر یعنی کہ ایک ریبٹ سٹیفنی اسے کے لیے ایک کھانا بھی لے کر آتی ہے لیکن وہ کھانا کھائے بغیر ہی ووڈز میں بھاگ جاتا ہے اور سٹیفنی ووڈز کے پاس نہیں جاتی جیسے کہ اسے کسی بات کا ڈر لگ رہا تھا اب یہاں پر نوٹس کرنے والی پاس یہ ہے کہ یہ ریبٹ بھی کسی چیز سے ڈر کر واپس بھاگ گیا تھا خیر اب سٹیفنی برش کر رہی تھی پھر اچانک سے لائٹ چلی جاتی ہے وہ بہت زیادہ ڈر جاتی ہے اور تب ہی اسے وہاں پر ایک سایا نظر آتا ہے وہ ڈرتی ہوئی واپس اپنے روم میں جانے لگتی ہے تو تب ہی وہاں کے لائٹ بل بھی فیوز ہو جاتا ہے تب ہی وہ بھاگ کر اپنے بھائی پال کے روم میں چلی جاتی ہے روم میں جا کر وہ اسے پمکن پر پیر رکھنے کے لیے مافیو مانگتی ہے اور اس کا ہاتھ پکڑ کر بیٹھ جاتی ہے لیکن جہاں پر پال کا ہاتھ دیکھ کر ایسے لگتا ہے کہ جیسے وہ مر چکا ہو لیکن اس کے باوجود بھی سٹیفنی اس کا ہاتھ نہیں چھوڑتی اور سٹرینج ریوز ڈیڈ بوڈی کا ہاتھ بھی ہلتا ہے اب اگلے دن سٹیفنی اپنے گھر میں اپنے سوفٹ ہوئیس کے ساتھ ایک پارٹی ارگنائز کرتی ہے لیکن تب ہی اچانک ہے کھڑکی اپنے آپ کھول جاتی ہے اور سٹیفنی اسے بند کر کے جیسے ہی پیچھ مڑتی ہے تو وہاں پر مسٹر ہوپر مرا ہوا ملتا ہے یعنی کہ وہ ریبیٹ مر چکا تھا اب سٹیفنی گھسے میں آ گئی تھی وہ اب اپنے بھائی پال کے کمرے میں جاتی ہے اور اس پر چلانے لگتی ہے یہاں تک کہ سٹیفنی چلاتے ہوئی یہ بھی کہتی ہے کہ اگر تم مرے نہیں ہوتے تو موم ڈیڈ بھی ہمیں چھوڑ کر نہیں چاہتے ان باتوں کو بول کر وہ اسے ایک روڈ سے مارنے لگتی ہے اور مارنے کی وجہ سے اس کے چہرے پر پڑی ہوئی چہر کسک جاتی ہے جس کی وجہ سے اس کا اصلی مرا ہوا چہرہ دکھائی دیتا ہے سٹیفنی اب ڈر کر اپنے آپ کو چہرے گنجے چھپا لیتی ہے اور سیدھا اگلی مارننگ اس کی آنکھ کھلتی ہے اب یہاں پر پورا دن وہ سوتی ہے اور رات ہونے کے بعد اسے یہ ریلائز ہوتا ہے کہ لائٹس واپس جا چکی ہے اور ایک جگہ پر فرنس اس کو بٹھا کر وہ بھاگ جاتی ہے جہاں وڈ والی جگہ پر اس کو ایک سایا نظر آتا ہے وہ ڈر کر ایک باتھوں میں بھاگنے لگتی ہے اور وہاں اس کو بچانے کے لیے اس کے پیرنٹس آ جاتے ہیں وہ اسے لے کر اپنے ساتھ سو جاتے ہیں اور اگلی صبح ہی اس کی ماں اس کے سامنے ہی چینج کر رہی ہوتی ہیں کیونکہ انہیں ایسا لگتا ہے کہ وہ سو رہی ہے تو اس کی ماں کے بیٹ پر سٹیفنی اوبزرف کرتی ہے کہ وہاں پر خروچ کی نشان ہے جس کو دیکھ کر وہ ڈر جاتی ہے اب سٹیفنی اٹھتی ہے اور پول کے کمرے میں جانے لگتی ہے تو اسے وہاں پر پول کی ڈیڈ بورزی دکھائی نہیں دیتی جس کے بعد باہر وہ گارڈن میں اس کو دیکھتی ہے اور وہاں پر اسے یہ نظر آتا ہے کہ اس کی بورڈی کو کسی نے دفنا دیا ہے سٹیفنی یہ سمجھ جاتی ہے کہ یہ اس کی پیرنٹس کا کام ہے تب ہی اس کے موم ڈیڈر سے بلانے لگتی ہیں تو وہ بھاگ کر نیچے جاتی ہے اور یہ دیکھتی ہے کہ اس کے ڈیڈ بورز میں مونسٹر سے بچنے کیلئے ایک ٹینٹ بنا رہی ہے کیونکہ باہر بہت زیادہ خطرہ ہے اب اگلے صبح سٹیفنی اور اس کی موم ساتھ میں بریکفانسٹ کر رہے تھے تب ہی سٹیفنی اسے یہ پوچھتی ہے کہ آخر کار انہوں نے اسے اکیلا کیوں چھوڑ دیا تھا تو یہاں پر یہ پتہ چلتا ہے کہ اس کے موم ڈیڈ کو ایسا لگ رہا تھا کہ اس مونسٹر نے سٹیفنی کو بھی پکڑ لیا ہے اور اس لیے وہ وہاں سے بھاگ گئے تھے اب یہاں پر نوٹس کرنے والی بات یہ تھی کہ سٹیفنی کے فادر ہمیشہ اپنے پاس ایک گن رکھا کرتے تھے اور اسی رات ہوتا یہ ہے کہ سٹیفنی کے موم ڈیڈ کو پول کی ڈیڈ بورڈی وہیں گھر کے اندر دکھ رہی ہے جس بات سے وہ کافی زیادہ ڈر جاتے ہیں لیکن سٹیفنی کو اس بات سے کوئی بھی فرق نہیں پڑتا اگلی صبح سٹیفنی ان کو یہ کہتی ہے کہ پول کو واپس مونسٹر لے آیا ہے لیکن آخر کیوں اس کے پیرنٹس کے پاس اس کا کوئی بھی جواب نہیں ہوتا یا پھر شاید وہ جواب نہیں دینا چاہتے تھے کیونکہ اس سے چائی کافی زیادہ دردنا تھی اب اس کے ڈیڈ اس کو یہاں پر یہ سمجھاتے ہیں کہ اصلی اعت میں مونسٹر نہیں ہوتا بلکہ اصلی مونسٹر اس کے اندر ہے جو اس کے اندر ڈاؤٹس آ رہے ہیں پھر سٹیفنی ایک ڈریم دیکھتی ہے اس ڈریم میں اپنے موم ڈیڈ کو ڈھونے کی کوشش کرتی ہے لیکن اس کے موم ڈیڈ کہیں بھی نہیں ملتے اور ڈینر ٹیبل کے ساتھ والے کمرے کا دروازہ خود بخود کھول جاتا ہے جس دیکھیں وہ بہت زیادہ ڈر جاتی ہے اور تب ہی وہ دروازہ خود بخود ہی بند ہو جاتا ہے لیکن سٹیفنی پھر بھی اس دروازے کے پاس جا کے اس کو کھولتی ہے تو دروازے کے دوسری طرف اسے اپنے ڈیڈ کا ہوت دکھائی دیتا ہے جس سے ڈر کر سٹیفنی اٹھ جاتی ہے اور واپس سے نیچے اسی دروازے کے پاس جاتی ہے کیونکہ اسے دروازے سے آواز آنے لگتی ہے تب ہی وہاں پر اس کے موم ڈیڈ اس کے پاس آ جاتے ہیں پھر سٹیفنی ان کو وان کرتی ہے کہ اس کے ڈیڈ کی جان خطرے میں ہے اور اسی وقت وہ دروازہ کھول جاتا ہے اور اس کے ڈیڈ ٹیفنی کو دوسری سائٹ پر پھینک دیتے ہیں تب ہی اس کے ڈیڈ کی باڈی اچانک سے اس روم کی طرف اپنے آپ بھی کسی پیرنورمر فورس کی وجہ سے کھیچی جاتی ہے ٹیفنی کی موم یہ دیکھ کر اس کو اپنے ساتھ لے کر چھپ جاتی ہے اب آواز کم ہو جانے پر سٹیفنی کی موم باہر نکلتی ہے لیکن وہ مونسٹر انہیں بھی اپنی طرف کھیچ لیتا ہے سٹیفنی اب بھاگتے ہوئے گھر کی کھڑکی سے کھوٹ جاتی ہے اور باہر بھاگنے لگتی ہے تب ہی اس کے ڈیڈ اس کو روک لیتے ہیں لیکن وہ پیرنورمر فورس ان کو واپس کھیچ لیتا ہے جس کے بعد اس کی موم بھی آگے بڑھ کر اس کی پیرنور کو پکڑ کر کھیچنے لگتی ہے لیکن تب ہی وہ دونوں زمین پر گر جاتے ہیں اور جیسے ہی وہ زمین پر گرتے ہیں تو وہاں کی زمین ہلنے لگتی ہے سٹیفنی ڈر کر زور سے چلانے لگتی ہے لیکن تب ہی اس کی موم اسے بھی ہوش کر دیتی ہے اور یہ کہتی ہے کہ دا مونسٹر اس یو یعنی کہ اصلی مونسٹر سٹیفنی خود تھی اب اس کے موم ڈیڈ سٹیفنی کو اپنے سامنے بٹھا کر اس دن کے بارے میں پوچھتے ہیں جس ان پال کی موت ہوئی تھی تب جا کر سٹیفنی ان کو یہ بتاتی ہے کہ وہ دونوں برمکنگ کارف کر رہے تھے لیکن پال اس کے ساتھ میں بہت زیادہ مین تھا اس لیے اس نے غصے میں انہیں مونسٹر کے سب ہی ہاتھوں کا استعمال کیا اور اپنی موم کو الگ کر دیا اور اس کے ڈیڈ وہاں پر آکے اس کی موم کے پاس میں چلے گئے اور سٹیفنی کو اکیلا چھوڑ دیا جس کی وجہ سے اس نے پال کو ختم کر دیا اور اس بارے میں بتاتی ہوئے ان کا دون خود بخود جلنے لگتا ہے یعنی کہ سٹیفنی کے اندر کا جو مونسٹر ہے اس کے ملٹی پر ٹینٹیکلز ہیں سٹیفنی کے ڈیڈ اس کا نام لے کر اس کو سیچویشن سے باہر نکالنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن تب ہی اچانک سے وہ اپنی آنکھیں کھولتی ہیں اور اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سا کالا دھو آ جاتا ہے جیسے کہ وہ مونسٹر اس کے اندر ہی ہو پھر اچانک سے اس کمرے کا جھومر گر جاتا ہے اور تب ہی اس کی ماں جا کر اس کو انجیکشن دے کر بہوش کر دیتی ہیں اب سٹیفنی کے موم کے بتائی ہوئے ایک پیریمنٹ کی وجہ سے وہ اس کو ٹھیک کرنے کا ڈیسائیڈ کرتے ہیں اصل میں وہ ایک برین سرجری پرفوم کرنے کے بارے میں ڈیسائیڈ کر رہے تھے جو کہ اس کی پاور کو ختم کر دے گا دونوں ایک ساتھ پیٹ کر اس کا آپپریشن کرنے کی تیاری کرتے ہیں اور پہلے اس چیز کو فگر آؤٹ کرتے ہیں کہ کیا سٹیفنی واقعی میں بہوش ہے اور وہ اصل میں ہی بہوش ہوتی ہے لیکن ریزر کی آواز سے وہ اٹھ جاتی ہے اور ان کے ایک پیریمنٹل لیپ کو پوری طرح سے تباہ کر دیتی ہے اب اگلی صبح سٹیفنی کے پیرنٹس ہوت چوکلیٹ میں پویزن ملانے کا ریسائیڈ کرتے ہیں اور سٹیفنی کو اور چیز میں واقعی کرنے کے بہانے لے جاتے ہیں کچھ دیر کے پات میں اس کے ڈیڈ ہوت چوکلیٹ بنانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن تب ہی ایک پیرانومل فوس آتی ہے جو اس ہوت چوکلیٹ کو نیچے گراتی تھی ہے اور اب سٹیفنی جیسے ہی اوپر دیکھتی ہے تو اس کے گال اور اس کی آنکھ کالے ہو جاتی ہیں تب ہی اس کے ڈیڈ گن سے اس کو مارنے لگتے ہیں کہ سٹیفنی یہ بولتی ہے کہ میں اسی روک سکتی ہوں تو سٹیفنی کے ڈیڈ اس پر ٹرسٹ کر لیتے ہیں لیکن سٹیفنی اس وقت پوری طرح سے اپنے اصلی روپے آ چکی تھی اور وہ پھر سے اپنے ڈیڈ پر اٹیک کرتی ہے لیکن اس پر اس کے ڈیڈ بہت ساری گولیوں سے حملہ کرتے ہیں اور گھر آ کر ان کو لگا ہے کہ ان کی بیٹی مر چکی ہے پھر وہ اس اگلے دن سٹیفنی کو زمین میں دفنانے کے لیے گھر سے نکل رہے ہوتے ہیں کہ وہاں پر دروازہ اپنے آپ کھل جاتا ہے جس کے پاس سٹیفنی کھڑی ہوتی ہے اور وہ گھر آ کر بری طرح سے اپنے ماں باپ کو مار دیتی ہے لیکن یہاں پر مرنے سے پہلے اس کے ڈیڈ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں تمہیں کبھی بھی اکیلا نہیں چھوڑنا چاہیے تھا جس سے سنکا سٹیفنی یہ کہتی ہے کہ تمہیں کبھی بھی واپس نہیں آنا چاہیے تھا اور بس ایسا بولتے ہی وہ اپنے ڈیڈ کو مار دیتی ہے اور ایسا کرنے کے بعد بھی وہ اپنے پورے گھر کو ٹیلی فونک طاقتوں سے تباہ کر دیتی ہے اور پھر وہ اپنے گھر سے پاہر آ جاتی ہے وہ اپنے پیرنٹس کی لاشوں کو اپنے ساتھ کسیٹے ہوئے اپنی بھائی کی لاش کے پاس لاکے چھوڑ دیتی ہے اور وہ اپنے نیبرز کے گھروں کو ڈسٹرائی کرنا شروع کر دیتی ہے اور یہاں پر صرف وہی نہیں بلکہ کہیں سارے بچے پوری دنیا بھر میں ایسا کر رہے تھے اور آخر میں یہ دکھائی جاتا ہے کہ انہوں نے پوری دنیا کو برباد کر دیا ہے اور اس کے ساتھ یہ مووی یہاں پر ختم ہو جاتی ہے تینکیو فور ووچنگ مووی اچھی لگی ہو تو لائک شیئر اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا